بندہ اگر کوئی بزنس کر رہا ہے اور وہ بزنس انسٹالمنٹ کا ہے اس میں اگر کوئی بندہ مجھے پیسے دے کہ یہ لوگ پانچ لاکھوں ہیں آپ مجھے اس کا منافع دیتے رہنا میں اسے کبھی ہر ماہ ہزار دیتا ہوں اگلے ماہ ساڑھے چھ ہزار دیتا ہوں کبھی ساڑھے پانچ ہزار دیتا ہوں کبھی پانچ ہزار دیتا ہوں تو کیا یہ کرنا ٹھیک ہے میرے خیال میں انسٹالمنٹ سے آپ کے مطلب ہے قسطوں والی چیزیں قسطوں پر جب خریدی جاتی ہے وہ چیزیں شاید آپ کی مقصد اور برات ہوئے ہیں جہاں اس طورتحال میں یہ کاروبار صحیح رہے گا لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی فکس پروفٹ پر کوئی بھی واحدہ آپ کا نہ ہوگا یعنی جو نہیں منافع آئے وہ فکس نہ ہو کہ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ نے پانچ لاکھ دی ہے میں ہر بہینے تمہیں پانچ ہزار دوں گا یہ جائز نہیں ہے بقیہ انسٹالمنٹ کے کاروبار میں کچھ شرائط ہے قسطوں کے کاروبار میں کچھ شرائط ہے اگر اس شرائط کو فالو کی جائے تو پھر قسطوں کے کاروبار بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں نسیہ نسیہ کی مراد اور پسد ہوتا ہے کہ آپ قرض بھی ہی کسی کو دے دیں اور اس قرض کی وقت معین ہو اور ان کی ادائیگی کا بھی طریقہ کار معین ہو جیسے ہم کسی ادارے سے کوئی چیز قسط پر لے لیتے ہیں میں نے کوئی موٹسیکل لی موٹسیکل کی بزار میں قیمت ساٹھ ہزار ہو اور میں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کروں کہ یہ پیسے میں تجھے دو سال میں ادا کروں گا وہ کہیں گے جب آپ دو سال میں مجھے ادا کریں گے تو پھر اس کی قیمت اسی ہزار مگا ہو بلکل ٹھیک ہے لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی اضافی رقم شامل نہ ہو جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ اضافی رقم قسمت میں لی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط شاٹ ہو گئی تو اس کے بدلے میں وہ آپ سے کچھ پیسے ایکسٹرا جرمانی کے طور پر لی دیں یہ جرمانہ لینا اس میں شامل نہیں فلہذا یہ پھر فاسد ہو جائے گی آپ کوشش کریں کہ انسٹارمنٹ والی جو بھی چیز لیں گے تو اسے بروقت ادا کر لیں ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے اسے بروقت ادا کر لیں تاکہ کوئی جرمانی کی نوبت ہی نہ آئے فلہذا کس صورتحال میں جائز ہے اور جن بندے سے جن جن بندوں سے آپ نے پیسی لی ہے اس کاروبار میں شراکت کے لیے ان کو اگر آپ کوئی فکس مرافعہ نہ دیں اور کاروبار بھی معلوم ہوگی کوئی ناجائز نہیں ہے تو اسی طرح کی کاروبار بلکل جائز ہے اس کی جواز کا بلکل فطرہ دیا سنزل علیہ سیفیہ کی ناتے منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں